بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ جس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدیمنا منورہ میں بھی ہوا ہے اس میں سانت آیتیں ہیں ستائیس کلمیں اور ایک سو چالیس قروب ہیں جس کی کوئی آیت نناسق ہے نمتی سوکے ویسے تو اس کے بہت سے نام ہیں لیکن تفسیر اشرفی میں اس کے بیس نام ذکر کیے ہیں آج میں آپ کے سامنے بیس نام پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا نام اس کا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہی کا سلسلہ اسی سے شروع ہے اسی سورہ سے دوسرا نام فاتحہت القتاب ہے کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو فاتحہت القتاب بھی کہتے ہیں تیسرا نام ام القرآن کیونکہ سارے قرآن کے مضامن کی بنیاد اس میں لکھی گئی ہے سارے قرآن کے مضامن کی بنیاد اس سورہ فاتحہ میں لکھی گئی ہے اسی لئے اس کو ام القرآن کہتے ہیں چوتھا نام سورہ کنز ہے کیونکہ قرآن کی دولت کا خزانہ یہی سورت ہے پانچوہ نام سورہ کافیہ ہے یعنی نماز میں دوسری سورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے لیکن اس کے بدلے میں کسی سورہ کو نہیں پڑھا جاتا یہی وجہ ہے کہ اس کو سورہ کافیہ کہتے ہیں چھتا نام سورہ وافیہ ہے کہ جب یہ سورہ نماز میں پڑھ ہی جائے گا تو پوری پڑھ ہی جائے گا سب دو تین آیتوں پر اکتفاق نہیں کیا جائے گا ساتھوہ نام سورہ شافیہ کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریہ دو ہوتی ہے آٹھوہ نام سورہ شفا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے نوہ نام سبع مخانی ہے کیونکہ ساتھ آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تقرار ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے اس کو سبع مخانی کہتے ہیں دسوہ نام سورہ نور کہ اس کے سارے مجامل میں نور ہی نور ہے اس لئے اس کو سورہ نور کہتے ہیں گیاروہ نام سورہ رقیہ ہے کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورہ کریمہ مندر کا کام کرتی ہے باروہ نام سورہ حمد ہے کیونکہ اس کی ابتداء حمدِ الہی سے تیروہ نام سورہ دعا کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے چودوہ نام سورہ تعلیم المسئلہ کیونکہ بے شمار مسائل، عقائد و عمال اس میں موجود ہیں اور تمامی مسائل کی اس میں دنیا رکھی گئی ہے پندروہ نام سورہ مناجات کیونکہ اس سورہ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے سولوہ نام سورہ تفعید کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سبول دیتا ہے ستروہ نام سورہ سوال ہے کیونکہ بندہ اس سورہ شریفہ کی تلاوت کے بعد پورا سائل ہو جاتا ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو سورہ سوال کرتا ہے اٹھار و نام ام الكتاب ہے کیونکہ ہر آسمان کتابوں کا جوہر اسم ہے انیس و نام فاتحة القرآن کیونکہ قرآن کی ابتداء اسی سے ہے یہ نام اور دوسرا نام جو فاتحة القتاب آکے گیا ہے دونوں کی ایک ہی وجہ ہے بیس و نام سورہ سلوات کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں نہیں یہ اس کے نام ہے